بہترین آج آپ حضرات سے کافی دنوں کے بعد اس طرح ملاقات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی اس مجلس کو قائم رکھیں دائم رکھیں آباد رکھیں جب تک نماز تاخیر سے ہو رہی ہے تو ہم اس درست کا وقت ساڑھے دس وجہ بڑھ رکھیں شاء اللہ ساکھ دس وجہ تک محمد کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی دوسری نویت کی کوشش ہے ہماری میں یہاں پر سلہ نور کا درست ہم نے شروع کیا تھا تو درمیان میں رمضان آگیا پھر رمضان کے بعد رمضان سے پہلے لاؤڈون چلتا رہا کر پھر ہم نے درست شروع کیا پھر رمضان درمزان کے بعد پھر میں سفر پہ نکلی جائے تو آج شروع کی پچیس دن اس کو بھی گزر چکے ہیں تو اس وجہ سے ہم درست کا آغاز نہیں کر سکے آج درست کا بقاعدہ آغاز ہے سور نور میں ایک دوسری جگہ پہ شروع کر چکا ہوں تو پھر وہاں کا تقرار یہاں پر ہوگا اس میں مجھے مزانیات ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر درست کے لیے الگ سے محنت ہو الگ سے کوشش ہو چنانچہ ہم یہاں پر ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم نے مکمل پڑھ لیے تھے قرآن مجید میں اٹھائیس نبیوں کے یہ سرٹائیس نبیوں کے واقعات ہیں ان سب واقعات کو ہم نے پڑھ لیا تھا قرآن کی یہ نشست سے میری کوشش یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے ایک غائبانہ تعلق بن جائے ایک رابطہ قائم ہو جائے گوھ کے اس کا ظاہر میں فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بعض دفعہ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے مزاج ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن سے نصیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں کہتے ہیں کہ بس کوئی ایسی چیز ہو جس سے بس سمجھ میں آ جائے دل بدل جائے خوری دل بدل جائے حالانکہ جس چیز کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا ہے اس ذریعے کے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے واردین کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کوئی اینٹ اپنے سامنے رکھ کے کرونوں دعائیں کریں کوئی کرونوں دعائیں کریں یہ اللہ یہ جو اینٹ آئی ہے یہ بڑی مضبوط ہے اسی کو میرا بچہ بنا دے ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا تمس ٹھیک ہے ضرورت نہیں بیٹھ جو بھی ضرورت نہیں صحیح اس کا شور اپنا ہوتا ہے پھر اس کی سنیں گا ہماری سنیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے تو اب دیکھو جی میری مسجد ہے نا اس میں پنکے کیونکہ چھت اس کی چھوٹی نیچی ہے پنکے اس میں زیادہ لگیا تو اس میں بات سمجھیں نہیں ہے یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اب وہ بھی بول رہا ہوں گا میں بھی بول رہا ہوں گا پھر کس کس میں لگا لیکن اس سے اتنا ضرور ہو جاتا ہے اصل میں اللہ رب العزت نے ہمارے دل کو بدلی کرنے کے لئے قرآن کو بنایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اہمیت بدانے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا یعنی جیسے میں کہتا ہے اے میں نے اے میں نے اے میں تجھے کہہ رہا ہوں جو انسان زور لگانے کے لئے اپنے آپ کو کہا ہے تو یہ کتنی بات سمجھا ہے کتنی بات سمجھا ہے وہ مانتا ہی نہیں اہم ترکہ ابباجن کہہ رہے ہوتے ہیں یا امہ کہہ رہی ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک کہہ رہا ہوتا ہے ایک بات کچھ یہ مرتبہ صاحب مرتبہ تو اللہ رب العزت کو اس وقت کی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے تو اللہ اِنَّا میں بھی میں نَحْنُ میری میں نَزَّلْنَا میں بھی میں تین مرتبے اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد بتائیں کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اللہ کی نصیحت تمانتا یا مشاہد کے نصیحت تمانیں تو ظاہری بات ہے وہ ایک وقت اثر کرتا ہے پھر اس کے بعد ویسا ہی ہو جاتا ہے اللہ کے لئے یہ بات سب سے پہلے میرے دل میں اتر جائے میں سمجھ ہوں کہ اللہ نے قرآن جو مجھے دیا ہے قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے لیکن میری یہ کوشش ہے کیونکہ یہ جمود ایسا آ چکا ہے جس کو توڑنا میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے لیکن مجھ سے جتنا ہو سکتے میں اتنا کر رہا ہوں مجھے اس کا جو فائدہ نظر آئے ہے کہ کم از کم اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے اچھا قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے احکام لوگ بھول جاتے ہیں وجوہات اور علتیں لوگ بھول جاتے ہیں لیکن جو واقعہ ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں واقعات ذکر ہوئے ہیں بڑے عجیب و غریب واقعات ذکر ہوئے ہیں تو میں انشاءاللہ اس واقعے میں اللہ نے کیا عبرت بیان فرمائی ہو سکتے درمیان میں کچھ مثالیں بھی ہوں میں اپنے اس طریقے سمجھ کر گئے اس کو ساتھ ساتھ ذکر دوں تو اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ یعنی اگلے اتوار سے میں اس کو جیسے میں پہلے سورہ نور کا بنا کے لاتا تھا چلو اس کی میں ترطیب سے شروع سے سورہ بقرہ سے انبیاء کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سے واقعات ایک مثال کے خود ایک شخص ہے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ میری روزی کی برکت کی دعا کر دیجئے تو آپ نے فرمائے کہ نہیں میں آپ کی روزی کی برکت کی دعا نہیں کر دوسری مرتبے آیا سالبہ نام تھا اس شخص کا دوسری مرتبے آیا آپ سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میری روزی کی برکت کی دعا کرتی چیئے آپ نے منع فرما دیا پھر تیسری مرتبہ پھر آئے تو آپ نے فرما کہ دیکھو کسرت کی روزی تمہارے لئے فائدے مند نہیں ہے نقصان دے ہر ایک کے لئے کسرت کی روزی فائدے مند نہیں ہوتی تمہارے لئے نقصان دے کہ نہیں یا رسول اللہ میں قرن کر ہوں گا آپ میرے دعا فرما دیجئے چنانچہ آپ نے دعا فرما دی کہ سالبہ مدینے سے بائے چلا جا اس کے جانور اتنے زیادہ ہوگی کہ مدینے سے بائے چلا گا قریب کے نواہی علاقے میں رہنے لگا جمعے کے جمعہ پر جانور اتنے زیادہ ہوئے کہ وہ علاقہ بھی چھوڑ کے دوسرے علاقے پر جانا پڑا آپ میں سے اگر ایک بندے کی تنخوا لاکھوں میں ہے اور وہی تنخوا توروں میں ہو جائے تو آپ مولنی پر لونی میں رہنگے آپ تو جلے جائیں گے نی دیفینس میں چلیں جہاں مزید وہاں سے جائیں گے یہ کہیں اور چلے جائیں نہیں رہتا تو ساربہ بھی وہاں سے آگے پھر وہاں سے اسی طریقے سے اور بہت سے واقعات اور بے شمال واقعات کورانہ مجید کے ہیں کئی کئی کتاب ہیں تو ہم پہلے سے میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا کون کون سا مقام ہوگا انشاءاللہ ان واقعات کا میں ذکر کروں گا جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذمعا میں ذکر فرمائے جیسے دو صحاب دو آدمی تین آدمی مکہ سے نکلے اور وہ تجارت کیلئے سفر کیا سفر کیا تو وہاں پر ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کے پاس سونے کا ایک پیالہ تھا اب سونے کے پیالے کی ویلیو کروڑوں میں تھی بہت بڑا پیالہ تھا اب وہ پیالہ ان دونوں کے اندر یہ پیالہ اس نے ہمیں بیش دیا تھا چنانچہ یہ پیالہ ہمارا ہے اس کے پیسے اس نے اپنے پاس تک لیا تھا اب جب اس کا سمان کھولا سمان بندہ ہوا تھا تو اس نے سمان کے اندر ایک جگہ چھپا کہ کاغذ میں اپنی وسیعت لکھ ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا یہ یہ مال میرا ہے یہ میں نے کسی کو ابھی تک بیچا نہیں ہے بیمار ہونے تک چنانچہ یہ یہ سمان میرا ہے چنانچہ اس کا حساب کیا جائے اب نبی اکرم کے پاس قصہ آیا تو آپ نے وسیعت دیکھ اور ان لوگوں کا بیان دیکھا تو دونوں متضاد تھے دونوں میں بڑے موسائے تھے تو اس میں آ رہی تو اس طرح کے مختلف موضوعات ہے جس کا بہت فائدہ ہے بڑے فائدے کی چیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا خاقہ میرے دل میں بیٹھے ہم سب کے دل میں بیٹھے سارے حافظ قرآن نہیں ہو سکتے سارے عالم دین نہیں ہو کہتا تھا کہ بھئی اس میں ہمیں اللہ کا حصہ نکالنا چاہیے دوسرا کہتا ہے اس میں ہمیں اللہ کا حصہ کیوں نکالے پورا دن محنت ہم کرتے ہیں پانی ہم لگاتے ہیں بیل کے ذریعے سے ہم اس کو زمین کو کھوٹتے ہیں وہ اس میں فصلے کاش کرتے ہیں جڑی بوٹیاں اس صرف صدق کی حد تک ہے اس میں اصل محنت اصل عطا اللہ تعالی کی ہے مذرد لہم مذرل جنتین تمہیں دو دو باغ والوں کا میں قصہ سناتا ہوں ان میں کیا ہوا ایک آدمی نے کہا یہ جو مال ہے یہ میرا نہیں یہ اللہ ہے دوسرے نے کہا یہ تو میرا مال ہے چنانچہ اگلے دن کیا ہوا اگلے دن یہ جب سنوہ آیا تو رات تو بجلی برس اور جس شخص نے کہا تھا کہ یہ ساری میری کوشش ہے بجلی برس کے ساری زمین کو سیاہ کر کے چلے گی اور اس کا باغ ہو چیئے گیا نہیں اس طرح کے واقعات اللہ رب نے دلے ہیں حارم رشید کے زمانے میں بہت بڑے علم تھے یہودیوں کے تو اس زمانے کے اندر کیونکہ ہمارا ملک پاکستان اور خاجستان میں ہم صرف مسلمان رہتے ہیں تو پہلے زمانے کے اندر عالم اسلام کے اندر بہت سے حضرات مل کے رہتے زمین بھی آتے تھے جیسے پاکستان میں ہندو رہتے ہیں تو ان کو بطور زمین رکھا جاتا تھا ان کے اپنے حقوق ہوتے تھے ان کے معاملات دوسرے ہوتے تھے جیسے ہمارے ملک میں کوئی یہودی رہتا ہے اگر کوئی عیسائی رہتا ہے تو ان کے حقوق اپنے ہیں ان کے معاملات اپنے چنانچہ ان کے علماء کو اگر کسی مجلس میں بلاتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اپنے فلان موضوع پہ بات کرنی ہے اپنے فلان ہی موضوع پہ بات کرنی ہے اس سے ہٹنا نہیں اور ایسے ہی عالم اسلام کے علماء آتے تھے ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ اپنے فلان موضوع پہ بات کرنی ہے تو اس سے ہٹ کے آگے پیچھے بات نہیں کرنی ہٹ چیز کا قائدہ اور قانون ہوتا تھا آج کل تو آزادی کے نام پہ جس کے موہ میں جو آرت ہے بولنا شروع کر دیتا ہے یہ غیر مناسب ہے چنانچہ معالم دین آئے اور انہوں نے کسی اقلی موضوع بچوں کے اس زمانے میں مدارس کے اندر تبیات بھی پڑھائی جاتی تاریخ اور سائنس بھی پڑھائی جاتی ایک اکیلے شہر کے اندر ایک ہزار مدارس ہوا کرتے تھے جیسے یہ محلہ ہے اس محلے کا ایک مدرسہ ہے آپ کا بچہ دوسرے مدرسہ میں پڑھنے نہیں جا سکتا آپ بچے پڑھے گا تو اس مدرسہ میں پڑھے اگر آپ کو اس مدرسہ کے حوالے سے کوئی آپ کو بقاعدہ اوپر اطلاع کرنی پڑے گی کہ یہاں پہ تعلیمی نظم خراب ہو رہا ہے کوئی پیسہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں یہ تعلیم مفت ہوا کہتے تعلیم سجرہ کی سیکھ نہیں پڑے گی برسزیر کا تعلیم نظم بہت مضبوط تھا انگریز نے آکر سب سے پہلے حملہ ہمارے تعلیم نظام پہ کیا یہاں پہ اسلامی تعلیم کو ہوتا کے میٹرک سسٹم ڈال ورنہ یہ بچے ہیں تفسیر مدارک پڑھا کرتے تھے تفسیر مدارک اس کا اردو میں ترجمہ ہے تفسیر نصف ہر آیت کا بنیادی معنی اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی وہ انہوں نے واضح کی ہوئے موقع ہو تو تفسیر مدارک مگوائیں ہو اس کو پڑھیں بڑا فائدہ ہے اللہ ادو تو برسزید پاکو میں تعلیم نظام اتنا مضبوط اتنا صددست ہوا تھا وہ یہودی عالم آئے اور یہ میں برسزید یہ بات بتا رہا ہوں حرم رشید کا قصہ تو اس سے پہلے کا ہے ان کے زمانے میں نظام تعلیم کیا تھا مجھے علم نہیں ہے البتہ یہودی عالم دین آئے اور انہوں نے تقریر تو حرم رشید ان کو بعد میں بلائے اور آپ کے سمجھانے کا انداز آپ کے بات کرنے کا طریقہ اتنا سلیس اور اچھا ہے اتنا متوازن اور خوبصورت ہے میں چاہتا کہ آپ اسلام پہ غور کریں اور اسلام قبول کریں میں اسلام قبول نہیں کر سکتا کبھی اسلام قبول کر لو تو آپ کا جو وظیفہ مہان ہے وہ ہم مقرر کریں گے آپ جیسے عالم دین ہمیں چاہیے کہ نہیں میں اسلام کے بارے میں بہت غور کر میں اسلام قبول نہیں کر سکتا چلے گئے ایک سال کے بعد ایک نشست ہوئی اور اس میں وہی عالم دین آئے اس عالم دین کو بطور مسلمان عالم دین بلائے پھر تقریر کرنے کے بعد جب بعد میں ملاقات ہوئی تو حرم رشد کہنے لگے میں نے پشتی مرتبے آپ کو وظیفے کا بھی کہا اسلام پہ غور کرنے کا آپ نے صاف انٹر کر دیا اور ابھی آپ مسلمان مبلغ کے طور پر کیا بات کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں مجھے بدل دیا ہے جس کو بادشاہ کی آفر بدلی نہ کر سکتا اس کو قرآن نے کیسے بدلی کیا کہنے لگا کہ میں علم علم عقلی میرے پاس بہت ہے بنتق اور فلسفہ کا علم بہت ہے جو چیز میں ثابت کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں چنانچہ میں میں نے ایسا کیا کہ دورات اٹھائی اور اس میں اپنی مرضی کے مسائل اور تحریفات اور تبدیلیاں وہ ساری کی اور میں عیسائیوں کے پاس لکھے گیا جو تورات کے ماننے والے تھے ان کے پاس لکھے گیا امسل نے بڑا قمول کیا اور مجھے حدیعہ نظرانے دی اس کے مخطوطے بنوائے اس کے نقلے بنوائے اور نقلے بنوانے کے بعد مجھے حدیعہ بھی دی پیسے بھی دی کچھ حرصے تک وہ چلا میں تھک گیا میں نے کہ جی میں انجیل پڑھ ہوں انجیل پڑھی اور اس کے اندر عقلی گھوڑے دھوڑا کے ان حکامات پر اسکال ہے ان حکامات پر یہ وجہ ان کو بدلا 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 کہ زبور کے ماننے والے تھے ان کے پاس لے کر گیا انہوں نے بڑی عور حضرت کی اور بڑا خوش ہوئے اور وہ پیسے دیئے حدیعہ نظرانے دیئے کہنا کہ پھر مجھے سمجھ گئے کہ میں قرآن پہ محنت کرتا ہوں میں نے قرآن پہ اٹھایا اس پہ محنت کرنا شروع کی کہنا میں ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ گئے میں اس میں اپنی مرضی کی تبدیلی کی اور پھر میں مسلمانوں کے پاس لے کے گیا جب مسلمانوں کے پاس لے گیا تو انہوں نے مجھے حدیعہ کیا دینے سب نے میری پٹائی کی تو قرآن میں تبدیلی کرتا ہے اس کے ایک حرف میں آج تک کوئی تبدیلی کرنی سکتا لگا میں سمجھ گئے جس کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں اس کے دین میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتا چنانچہ میں نے محنت کی سمجھا الحمدللہ اللہ نے مجھے ایمان کی دور سے نواز دی تو قرآن ایسی چیز ہے قرآن مجید انسانوں کی زندگیوں کو بدلی کرتا ہے قرآن مجید اللہ رب عزت اس لیے نازل فرمایا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب عزت نے کتنے موجزات دیئے تھے پتہ ہے کسی کو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے موجزات تھے کسی کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس ہزار موجزات تھے موجزات کا مطلب ہے ایسے واقعات جو بلکل عجیب ہو گئی جیسے آپ نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے یہ ایک موجزہ ہے سمیر اس کو موجزہ کہتے ہیں آپ نے اشارہ فرمایا سورج روک گیا آپ نے اشارہ فرمایا روک جا روک سورج تاکہ دیر تک روک روک نیک بعد آپ نے شکر ہا بلو گئے سیکھ تو یہ ایک موجزہ آپ صلی اللہ رسول حضرت عباس رضی اللہ میں غریب میں بس کچھ کچھ بھی نہیں میں کیا خیدیا کو آپ نے چھپ گیا وہ جو تونے اور تیری بیوی نے چھپ کے اپنے دھر کی زمین میں سونا دفن یہ وہ کیا ہے آپ کو گز نہیں بتا کیا اللہ نہیں بتا یہ ایک موجزہ ایسے دس ہزار موجزہ تھے آقا صلی اللہ وآلہ وآلہ اور سب سے بڑا موجزہ ہے قرآن سب سے بڑا موجزہ قرآن سمجھ رہے ہیں تو یہ قرآن میں خاصیت ہے ہمارا خاصیت رکھے یہ تو کیا اللہ نے خاصیت رکھے قرآن میں بہت سی چیلے ہیں تو انشاءاللہ مگلے ہفتے سے اس کو شروع کریں گے آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ دس بجنے میں پانس منٹ کم پہ شروع کر دیں گے جب تک نماز سب نو وجہ ہے تو ہم ساڑے دس بجے انشاءاللہ اپنے اس درست مکمل کریں اللہ مجاب ہم سب سمجھ نکی تفیق رات رات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین وصداد صلی اللہ سبید الانبیائی وشرف الانبیائی وکرم الانبیائی والمسلیم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے کہنے والا موتاج ہم سننے والے موتاج ہیں اللہ ہم سب کی بگری بنا دیجئے ہم سب کی جھولی کو گھر دیجئے اللہ ہمارے دل کو قرآن کے لئے درب فرما دیجئے اللہ ہمارے دل کو قرآن کے لئے قبول فرما لیجئے ہماری زبانوں کو ہمارے کانوں کو اپنے قرآن کیلئے قبول فرما دیجئے اے اللہ قرآن کی خدمت کیلئے قبول فرما لیجئے ہم میں کوئی کوئی ایسی صفات نہیں ہیں ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائے لیکن اللہ جی ہم نے ایک رخ پکڑ لیا ہے آپ ایک توفیق سے یہ روح ہے اللہ جی آپ اس میں برکت نازل فرمائیے آفیت نازل فرمائیے نحضب نے فضل و برکت کو نازل فرما دیجئے اے اللہ ہماری جو بھی دل میں جائز خواہشات ہیں اے اللہ سب کو اپنے فضل سے بورا فرمائیے جو لوگ اس مجلس کو آباد کرنے والے ہیں اے اللہ اے اللہ عمر خیر باعفیت اے اللہ ان سب کو آتا فرمائیے مجھ سمیت ہم سب کے بیٹھ جانے کو آ جانے کو وقت دینے کو وقت نکال نکال ہمارے ساتھ دور سے آئے ہیں اے اللہ جو لوگ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں ان کی ایک منٹ کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائی سب کو شفائے کل اطا فرمائیے مرے اے سب بیٹے عبداللہ کو قسم کن کے والدین کو اللہ سہت کل اطا فرمائیے ہمارے خالد بھائی دوکٹر خالد بھائی اللہ جن جن لوگ نے دعا کو کہا اللہ سب کی حاجات کو حضرت نے فضل وعنایت سے پورا فرمائیے اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السم بعلي وتبع لینا انکا انت الطواب الرحیم وصلا اللہ تعالی على خلیقه محمد رحیم وصلا بسم رحیم